بڑے عرصے کے بعد لہور ہائی کوٹ میں عمران خان صاحب کی ایک زبانت جس میں وہ خود پیش ہوئے تھے ساتھویں مہینے دوہزار تئیس میں یہ واقعہ تھا جو زبان پاک میں جج صاحب کی الیکشن کمیشن کے وارنٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو پوری پولیس ریڈ ہوئی اور وہ جہاں پر ہنگابے ہوئے اس کے اوپر ایک ایف آئی آر تھانا ریس کوس میں عمران خان صاحب کی اوپر ریجسٹر تھی عمران خان صاحب خود سیشن ہائی کوٹ آئے کنکرنٹ جوریسٹکشن میں اور ڈائریکٹلی ہائی کوٹ سے بیل لی وہ بیل گرانٹ ہوئی اور پھر وہ بیل کبھی نہیں لگی اس کے بعد آج وہ بیل لگی ہے مسٹر جسٹس امجد رفیق صاحب کے پاس اور مکمل دلائل سننے کے بعد عمران خان صاحب کی زمانت قبلس گرفتاری منظور ہو گئی ہے پانچ لاکھ روپے کے مچھلکے پہ اور جج صاحب نے اپنی ابزرویشن میں یہ فرمایا کہ عمران خان صاحب کا چونکہ وہ جیل کی کسٹڈی میں وہ اپنی ججمنٹ میں جسٹیفائی کریں گے تو ان کا کوٹ میں آئے بغیر ان کی زمانت سنے بھی جا سکتی ہے اور گرانٹ بھی ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ آج ڈیولپ ہوا ہے جو خان صاحب کی باقی کی اس وقت بیل اپلیکیشن سپنڈنگ ہے لاہور میں بھی کچھ پنڈنگ ہے اور اسلام آباد میں بھی وہ اب ساری کی ساری ان کو لائے بغیر بھی اب وہ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں خان صاحب کے لیے لاہور میں بڑے عرصے کے بعد ایک کیس ان کا آج سنا گیا اور اس میں ان کو ریلیف ملی ہے آپ سائیفر کیس میں سام آباد پیچھ ہو رہے ہیں بڑے مضلل آپ نے دلائل کی ایک سائیفر کیس کے آپ کو پر کچھ نہیں اڑاتی ہے لیکن دوسری جانے سے مسلسل جو ہے وہ التباہ کی کوشش نہیں جا رہی ہے تو وقت بھی طور پر کب تک یہ پیسہ جو ہے دیکھیں بہت سلو جا رہا ہے ہم نے جب اپنے دلائل دیئے سائیفر میں تو سائیفر کیس کو جیسے کہتے ہیں مکمل کمپلیٹلی ڈیبالش ہو چکا ہوا ہے ڈیفینس کی نظر میں بڑے جامعے اور بڑے مفصل اس میں دلائل سونے گئے مگر سرکار بہت ہی سلو لے کر چل رہی ہے اب کوئی پارٹی اگر سلو جا رہی ہے جیسے آپ کرکٹ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی بولر سلو بولنگ کر رہا ہو تو یہ مخالف پارٹی نہیں اپجیکشن لیتی اس پر ایمپائرز نے جو ہے وہ ایکشن لینا ہے یا ڈیریکشن دینا ہے تو ہماری توقع جج صاحب اور جج صاحبان سے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی کہ وہ ڈائریکٹ کر کے امید ہم کرتے ہیں کہ پرسوں سائیفر کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس پر فیصلہ مطبق ہے تو سائیفر کیس is about to be concluded too جی وہ خدشات ہمیشہ ہیں کیونکہ political victimization کی جو wave ہے وہ چل رہی ہے آج دلائل میں آپ نے یہ بھی سنا کہ جتنے بھی ایف آئی آرز عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی چالیس پچاس جو میرے علم ہیں کسی ایک میں ان کی زمانت کبھی خارج نہیں ہوئی ہر کیس میں زمانت ان کی accept ہوئی ہے ہر کیس میں ان کی سزا موطل ہوئی ہے اور پہلا کیس ہوں گا سائیفر کا جس میں فیصلہ متوقع ہے کہ کیا سرکار نے جھوٹا کیس بنایا تھا یا وہ میرٹس پر ایکوٹ ہوتا ہے کیس یہ بھی کچھ ہی دن میں سامنے آجائے گی بات مگر ابھی تک شکنجہ جو ہے وہ وہی کا وہی بدستور قائم ہے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن کیسے ہوتے ہیں نو میل کے بہت سے کیسوں کی آبنے کی ہیں جوہر پر ہم یہ سنتے ہیں کہ نو میل کے ناقابلے تردیل شواحل موجود ہیں تو کیا آج تک آپ کے سامنے کوئی ایسا شواحل موجود ہے جہاں تک میں صرف بات کروں گا امران خان صاحب کے پوائنٹ آو ویو سے امران خان صاحب کا موقف جو انہوں نے میرے ساتھ بھی ڈسکس کیا میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ نو میل کو امران خان صاحب عوام میں نہیں تھے نہ اپنے گھر تھے نہ اپنی پارٹی میں تھے نہ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تھے ان کو القادر ٹرسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا کر لے گئے جیسے لے گئے آپ کو معلوم ہے اس کے بعد وہ دو دن نیپ کی تحویل میں ہائی سیکیورٹی میں دنیا سے منکتا موبائل فون سے منکتا ان کمیونیکنڈو وہ رہے ساری دنیا سے سو امران خان صاحب کے اوپر نو مئی کا الزام لگنا وہ بلکل نہ اس کا سارہ نہ پیرہ اور اسی بنیاد پر تمام بیلز امران خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی ہیں میں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اور یہاں گفتگو کو ختم کروں گا میں جب امران خان صاحب جسٹس عمرتاب بندیال صاحب کے پاس پیش ہوئے پہلی دفعہ گیارہ تاریخ کو تو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی کہ میں نو مئی کو جو واقعات ہوئے ان کی مضمت کرتا ہوں مجھے ابھی پتہ لگا ہے مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ یہ واقعات ہوئے میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان کی مضمت کرتا ہوں اور اس پر اور میں فوراں عوام کو یا پی ٹی آئے یا جو لوگ بھی اس میں اگریوڈ ہیں میں ان سب کو پیغام دیتا ہوں پاکستان کے شہریوں کو کہ وہ پر امن رہیں اور فوری طور پر پر امن ہوں so that was the first message given by عمران خان soon after his release the first message or interaction before supreme court judges اس کے دو دن کے بعد عمران خان صاحب جب جسٹس میاں گول اصن اور انگزیب صاحب کے پاس پیش ہوتی ہیں القادر میں اپنی نیپ کی بیل کے لیے دوبارہ وہ نیپ کی تیوین میں ہی تھے تو جسٹس میاں گول اصن نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نو مئی کے اوپر کیا تاثر ہے آپ کے کیا اس پر کومنٹس ہیں تب نو مئی اتنا سنگین بن جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا انہوں نے دوبارہ وہی بات دو رہا ہی انہوں نے کہا کہ میں ریگریٹ کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہ ایسا واقعہ ہوتا نہ عوام اس طرح رییکٹ کرتی تو اس میں عمران خان صاحب کا عمل دخل یا امان صاحب عمران خان صاحب کی امام پر ہوا یا ان کے مشورے پر ہوا تو انہوں نے اگن دوبارہ بتا دیتا ہوں انہوں نے سامنے آتا ہی اپنے پہلے بیانیے میں نو مہی کے باقیات کی مضمت کی تھی اور میں ہم ایک وٹنس کے لئے شکریہ بہت دیتا ہوں شکریہ بہت دیتا ہوں